کیا ہیر رانجہ سسی پننو اور لیلہ مجنو کی طرح کوئی پارو اور دیوداز کی کہانی بھی ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو اینی ریویوز ڈراما سیریل عبداللہ پور کا دیوداز کافی زیادہ ریٹنگ حاصل کر چکا ہے ناظرین ڈرامے کا اقتطام بھی ہو گیا عوام کے ذہن میں ڈرامے کی اقتطام کو لے کر کافی زیادہ سوال ہیں کہ کیا اب گلبانوں کو فقر سے موبت ہو چکی ہے وہ کاشی کی ہو کر بھی کاشی کی نہیں ہوئی کچھ اس طرح کے سوال ہیں لیکن ناظرین آج کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ کیا پارو اور دیوداز کی کوئی ریل سٹوری بھی ہے یا پھر ویسے ہی تحریر کرنے والے نے تحریر کر دیا اگر میں اپنی بات آپ لوگوں کو بتاؤں تو میں نے صرف ایک انڈیا کی جو شارو خان کی اور اشوریہ رائے کی مووی تھی دیوداز صرف وہ دیکھ رکھی تھی اس کے علاوہ مجھے کوئی ریالیٹی نہیں پتا تھی کہ سچ میں کوئی پارو تھی یا نہیں سچ میں کوئی دیوداز تھا یا نہیں ناظرین یہ دراما دیکھا میرے ذہن میں یہی سوال پیدا ہوا کیونکہ ہر سین پر یہ تھا کہ تم پارو کیوں بنی بیٹھی ہو تم دیوداز کیوں بن رہے ہو تو جیسے ہم پہلے لیلہ مجنو استعمال کیا کرتے تھے ہی رانجہ ورڈ استعمال کیا کرتے تھے درامے میں صرف پارو اور دیوداز یوز کیا گیا پارو اور دیوداز کی کہانی ریال سٹوری ہے یہ ہندو کلچر کے ریلیٹڈ ہے ان کے بھگوان کی کوئی کہانی ہے مجھے کہانی کا کچھ سر پیر تو پتا ہے لیکن اتنا زیادہ ہندو کلچر کے بارے میں نہیں پتا تو میں ایسا کوئی کہانی نہیں سنانا چاہتی جو کہ تھوڑی سی غلط ہو جائے یہ ہندو بھگوان کے اگینسٹ ہو جائے تو میں ایسا بلکل بھی نہیں چاہتی لیکن یہ ایک ریال سٹوری ہے محبت کی انمول سٹوری ہے جس طرح کے اور بے شک بہت ساری کہانیاں ہوں گی لیکن دیوداز اور پارو کو کچھ الگ ہی ہندو کلچر میں اہمیت حاصل ہے ناظرین اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ہندو ہے اور جو اس بارے میں جانتا ہے تو کمنٹ سرشن میں مجھے ضرور بتائیے گا ناظرین ڈرامے کی اوورال بات کریں تو ڈراما بہت ہی زیادہ آؤٹسٹرنڈنگ تھا کاشی کا رول بہت کم لوگوں کو پسند آیا لیکن کافی اچھا رول تھا جمیلہ کا اینڈ شوکت کے ساتھ یعنی شوکھی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں دکھانا چاہیے تھا یہ میرا جنرل پائنٹ آف یو تھا کوئی اور لڑکا دکھا دیتے لیکن شوکھی اٹلیس نہیں ہونا چاہیے تھا ناظرین آپ کو ڈراما کیسا لگا اور آپ اسے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ سرشن میں بتانا مت بھولیے گا مجھے دیں اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ